بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین ناظرین جب سے یہ دنیا وجود میں آئی ہے تب سے لے کر آج تک نہ جانے کتنی مشہور اور تاریخی شخصیات ایسی ہیں جنہوں نے دوسرے مذاہب کو چھوڑ کر اسلام کو چھوڑا اور مرتے دم تک اسلام کو نہ چھوڑا ان شخصیات کی تعداد بتانا اور ان کا تذکرہ کرنا تقریباً نممکن ہے مگر آج میں آپ لوگوں کو مجودہ دور کی اسلام قبول کرنے والی دنیا کی چند ایسی مشہور ترین شخصیات کے حقائق بتانے جا رہا ہوں جن کے بارے میں جان کر آپ حیرت میں مبتلا ہو جائیں گے نمبر ایک اے آر رحمان ناظرین مجودہ دور کے بھارت کے انتہائی مشہور سنگر کمپوزر میوزیشن اور رائٹر اے آر رحمان کو بھلا کون نہیں جانتا مگر اس کے باوجود بہت کم لوگ اس بات سے واقف ہیں کہ ان کا اصل نام اللہ رکھا رحمان ہے آج ان کی نیٹ ورث دو سو اسی میلین امریکی ڈالر ہے جو کہ پاکستانی کرنسی کے حساب سے پانچ ہزار کروڑ روپے سے بھی زیادہ بنتے ہیں اے آر رحمان کی اسلام قبول کرنے کی کہانی انتہائی ناقابل یقین ہے حیران کن بات یہ ہے کہ یہ چھ جنوری انیس سو ستر کو بھارت کے مشہور شہر چینئی میں ایک ہندو کے گھر میں پیدا ہوئے ان کا ہندو نام دلیب کمار رکھا گیا مگر اللہ پاک نے انہیں بہت جلد اسلام کی طرف راغب کر دیا ان کی اسلام لانے کی اصل کہانی کچھ یوں ہے کہ ان کی چھوٹی بہن شدید بیمار ہوئی تو انہوں نے ہر ڈاکٹر سے علاج کروایا مگر صحتیاب نہ ہو سکیں بہن کی حالت دیکھ کر گھر والے بھی پریشان اور میوس ہو چکے تھے مگر پھر اللہ نے موجزاتی طور پر معروف بزرگ اللہ شاہ قادری کی دعا اور علاج سے اسے صحت بخش دی اس واقعے نے اے رحمان کے دل پر گہرے نقوش چھوڑے اور پھر کچھ عرصہ بعد انہوں نے اسلام قبول کر لیا یہی وجہ ہے کہ ان کے گانوں میں آپ کو صوفیزم کی جھلک نظر آئے گی یہ اب تک اپنے بہترین کلام اور صلاحیت سے دو آسکر ایوارڈز پندرہ فلم فیر ایوارڈز چار نیشنل ایوارڈز اور بہت سے دوسرے ایوارڈ بھی جھی چکے ہیں میری ناکس سمجھ کے مطابق ان کا سب سے بڑا ایوارڈ اسلام قبول کرنا ہے آپ کے حیال میں اے رحمان کو زندگی کا سب سے بڑا ایوارڈ کون سا ہے کمنٹ کر کے ضرور بتائیں نمبر دو آئشہ تاکیہ ناظرین انڈین فلموں کے بے تاج بادشاہ سلمان ہان کی سپر ہٹ فلم وانٹیٹ سے شہرت کی بلندیو کو پہنچنے والی پرکشش اور خوبصورت اداکارا آئشہ تاکیہ ایک ہندو باپ کے گرد 10 اپرل 1986 کو ممبئی میں پیدا ہوئی لیکن ان کی والدہ مسلمان ہیں انہوں نے اپنے فلمی کیریئر کا آغاز تارزن دی ونڈر کار سے شروع کیا مگر سلمان ہان کے ساتھ وانٹیٹ فلم کرنے اور شہرت ملنے سے پہلے انہیں ناکام اداکارا کہا جاتا رہا لیکن وانٹیٹ فلم نے نہ صرف ان کی زندگی بجل کر رکھ دی بلکہ ان لوگوں کو بھی غلط ثابت کیا جو لوگ انہیں ناکام اداکارا کہتے تھے آئشہ تاکیہ کے ہندو مذہب کو چھوڑ کر اسلام میں داہل ہونے کا واقعہ انتہائی شاندار ہے دراصل آئشہ تاکیہ شادی سے پہلے تک اپنے باپ کے مذہب کو فالو کرتی تھی مگر اچانک آئشہ تاکیہ اپنا دل مسلمان لڑکے پر ہار بیٹھیں بس پھر کیا تھا آئشہ تاکیہ نے اسلام قبول کیا اور ایک سیاستدان کے بیٹے فرہان آزمی سے پسند کی شادی کی اب ان کا ایک بیٹا بھی ہے حیرت کی بات یہ ہے کہ آئشہ تاکیہ نے اپنی محبت کی ہاتھر نہ صرف ہندو مذہب چھوڑ کر اسلام قبول کیا بلکہ فلم انڈریسٹری کو بھی حیر آباد کہہ دیا جب انہوں نے ہندو مذہب چھوڑ کر اسلام قبول کیا تو انڈیا کے ہندو مذہب کے تمام تر لوگوں نے انتہائی ناراضگی کا اظہار کیا فلمی کیریئر چھوڑ دینے کے باوجود آج بھی ان کی دولت کی کل مالیت دس ملین امریکی ڈالر ہے جو کہ پاکستانی کرنسی کے حساب سے ایک سو اسی کروڑ رپے بنتی ہے نمبر تین مائک ٹائسن ناظرین زمین پر موجود سب سے برے انسان کے نام سے مشہور ہونے والے امریکی باکسر کا اصل نام مائکل جرارڈ ٹائسن تھا مائک ٹائسن تیس جون انیس سو سٹھ سٹھ کو امریکہ کے شہر نیو یارک میں پیدا ہوئے یہ بچپن سے ہی انتہائی لڑا کا طبیعت کے مالک تھے جس کا ثبوت اس بات سے ملتا ہے کہ مائک ٹائسن تیرہ سال کی عمر میں اٹھتیس دفعہ جیل جا چکے تھے ایک مرتبہ جیل میں ان کی ملاقات لیجنڈری باکسر محمد علی سے ہوئی جنہوں نے اپنے غصے کا صحیح استعمال کرنے کا راستہ دکھایا یوں انہوں نے باکسنگ کی دنیا میں قدم رکھا اور پھر کبھی پیچھے مڑ کر نہیں دیکھا کیونکہ انہوں نے اپنے ابتدائی پندرہ مقابلوں میں حریف کو پہلے ہی وار سے چاروشانے چت کر دیا انہوں نے انیس سو پچاسی سے دو ہزار پانچ تک باکسنگ مقابلوں سے تقریباً سات سو ملین یعنی ستر کروڑ امریکی ڈالر سے بھی زیادہ پیسہ بنایا جو کہ پاکستانی کرنسی میں بارہ ہزار چھ سو پچاس کروڑ روپے سے بھی زیادہ بنتے ہیں یہی وجہ ہے کہ آج یہ فلموں کے علاوہ بہت سے بڑے برینڈز کے مالک بن چکے ہیں آپ کو یہ جان کر حیرت ہوگی کہ اتنا امیر اور سپرسٹار شخص بھی کبوتر بازی کا شوقین ہے ان کا اسلام قبول کرنے کا واقعہ بھی انتہائی دلچسپ اور عجیب و غریب ہے کہا جاتا ہے کہ ان کے محالفین نے ایک لڑکی کا استعمال کرتے ہوئے ان پر ریپ کا الزام لگا دیا جس کے نتیجے میں انہیں تین سال کی قید ہو گئی اور اس قید کے دوران ان کے دل پر کسی مسلمان شخص کی تبلیغ کا اثر اس قدر پڑا کہ انہوں نے اسلام قبول کر لیا جس کے بعد ان کا نام مالک عبدالعزیز ہے لیکن دنیا آج بھی انہیں مائک ٹائسن کے نام سے جانتی ہے نمبر چار دھرمندر اور ہیما مالنی ناظرین ان دونوں بالی ووڈ اداکاروں کا اسلام قبول کرنے کا واقعہ صرف دلچسپی نہیں بلکہ انتہائی پرسرار اور پشیدہ بھی ہے آپ لوگوں کو یہ جان کر حیرانی ہوگی کہ بھارتی اداکار دھرمندر کا اصل نام دھرم سنگھ دیول ہے جو کہ ایک سکول ہیڈ ماسٹر کے بیٹے تھے حیران کن بات یہ بھی ہے کہ ان کی پہلی شادی صرف انیس سال کی عمر میں پرکاش کور سے ہو گئی تھی اس شادی سے ان کے پاس دو بیٹے اور دو بیٹیاں پیدا ہوئیں جن کے نام بل ترتیب سنی دیول، بوبی دیول، اجیتا اور وجیتا ہیں انہوں نے اپنی دوسری شادی انیس سو اسی میں مشہور اداکارہ ہیما مالنی سے اس قدر خوفیہ طریقے سے کی کہ کسی کو کانو کان حبر بھی نہ ہوئی لیکن اس شادی کے ہوتے ہی ان دونوں کے ساتھ اسلام قبول کرنے کا عجیب و غریب واقعہ پیش آیا دراصل اس واقعے کی حقیقت کچھ یوں ہے کہ اس وقت کے بھارتی قانون کے مطابق مرد صرف اسی صورت میں دوسری شادی کر سکتا تھا جب وہ پہلی بیوی سے طلاق لے لے لیکن مسئلہ یہ ہے کہ انڈیا میں یہ احتیار صرف بیوی کے پاس ہوتا ہے کہا جاتا ہے کہ دوسری شادی سے پہلے درمندر کو ان کی پہلی بیوی سے طلاق چاہیے تھی مگر انہوں نے انکار کر دیا لیکن ایک دوسرے کے عشق میں مبتلہ درمندر اور ہیما مالنی نے اس قانونی رکاوٹ کو دور کرنے کے لیے اسلام قبول کیا یوں انہوں نے دوسری شادی کی مگر دلچسپ بات یہ ہے کہ جب بھی عوام اور ان کے چاہنے والوں نے اسے اسلام قبول کرنے کا سوال پوچھا تو دونوں نے اس بات سے ماننے سے انکار کر دیا مگر آج بھی بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ ان دونوں نے اسلام قبول کیا ہے واضح رہے کہ اس شادی سے درمندر کے پاس دو بیٹیاں پیدا ہوئیں جن کا نام آئیشہ دیول اور آہانہ دیول ہے فلم انڈرسٹری چھوڑنے کے بعد آج کل یہ دونوں سیاست کر رہے ہیں اور بی جے پی کے ٹگٹ سے الیکشن بھی جی چکے ہیں مگر اپنی جاندار اداکاری سے لوگوں کے دلوں پر راج کرنے والے درمندر کو اروج اس وقت ملا جب مشہور زمانہ فلم شولے میں انہوں نے دماکے دار اداکاری کر کے اپنی صلاحیتوں کا لوحہ منوایا ان دونوں بھارتی اداکاروں کی ملکیت اور اساسوں کی بات کی جائے تو ان کی دولت تقریباً چھے سو کروڑ ڈالر سے بھی زیادہ بنتی ہے نمبر پانچ جینٹ جیکسن ناظرین جینٹ جیکسن دنیا کے نمبر ون بریکڈانسر آپ لوگ یہ جان کر دنگ رہ جائیں گے کہ یوٹیوب ویب سائٹ لانچ ہونے کی وجہ جینٹ جیکسن کو قرار دیا جاتا ہے ایسا اس لیے کیونکہ دوہزار چار میں ہونے والا ان کا کنسرٹ ایک امریکی لڑکے جوید کریم نے اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کرنا تھا لیکن جب اسے کوئی طریقہ نہ ملا تو اس نے ویب سائٹ یوٹیوب ڈالٹ کام لانچ کی جہاں انہوں نے ویڈیو اپلوڈ کر کے شیئر کر دی بس پھر کیا تھا دیکھتے ہی دیکھتے دنیا بر کے لوگوں کو سوچنے اور ایک دوسرے تک معلومات پہنچانے کا طریقہ ہی بدل گیا واضح رہے کہ مائیکل جیکسن کے بارے میں یہ بھی کہا جاتا ہے کہ وہ اسلام قبول کرنے والے تھے یا پھر کر چکے تھے مگر ان کی چھوٹی بہن جینٹ جیکسن نے دوہزار بارہ میں قطر کے ایک خرب پتی شخص وسیم المانہ سے شادی کی اور پچاس سال کی عمر میں اپنے پہلے بیٹے کو جنم دیا ان کو عموماً مسلمان عورتوں کے لباس میں دیکھا گیا یہی وجہ ہے کہ ان کے بہت سے فین یہ سمجھتے ہیں کہ جینٹ جیکسن مسلمان ہو چکی ہیں مگر انہوں نے اپنی زبان سے آج تک کبھی اسلام قبول کرنے کا انکار یا قرار نہیں کیا ناظرین میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو ہماری آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی ملتے ہیں بہت جلد ایک نئی تاریحی تحقیقی اور معلوماتی ویڈیو کے ساتھ اللہ رب العزت آپ کا حامی و ناصر ہو آمین